ہم غلامانِ احمد رضا ہے ہم غلامانِ احمد رضا ہے ہر کوئی بھی ہم سے جیتا نہیں ہے جمیل حرامی ہرے اچھا وہ جمیل حرامی آری آواز فس رہا ہے کہاں ہو جنبیل حرامی کتنا جمیل حرامی یار شیریف بات کرو آواز تمہارا فس رہا ہے جب تم مجھے مشرک کہہ رہا ہے اور تیرے والدہ سے نکا ہوا سن تولے جب تیرے والدہ نے تیرے والد سے نکا ہوا تو بریل بھی اس میں تھے وہ تو وہ نے کہا نہیں ہوا جب وہ مشرک ہیں تو 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 حرامی ہوا تو تو یہ کی بات کیوں پکڑ کے رکھا اسے مکمل کر لے پہلے یا تو اقرار کر کے میں باقی میں حرامی ہوں یہ غلط بات ہے نہیں غلط کیسے ہے تیرے اصول کے مطابق جو طولہ اصول بنایا ہے میرے اصول سے تو تیرے والدین جو تھے وہ جنردی ہیں مسلمان تھے لیکن سونے جو اصول بنایا ہے کہ بریل بھی مشرک تو اب تیرے اصول سے تو حرامی ہوا بریل بھی مشرک ہیں تو اب مشرک کا کوئی بھی عمل قبول نہیں ہوتا تیرے اصول کے مطابق نہیں نہیں کلما کو مشرک ہوئی نہیں سکتا جو مشرک ہے وہ تو مشرک اس کا تو کوئی عمل قبول ہی نہیں ہوگا کلما پڑتے ہو نہیں تو کلما تو کوئی بھی پڑھے تو کیا مطلب مسلمان سڑی ہو جائے گا جمیل تو ایسا فسا ہوا ہے کہ تم اس سے بات کرنے قابل ہے نہیں یہ غرار کرتے ہیں یا تو تو کہہ کہ ہاں میں حرامی ہوں پھر ماہاں بات کرتا ہوں جس موضوع تیچائیس موضوع بات کر لینا یا پھر تو مان کہ بریلوی جو ہیں پک کے مسلمان ہیں جس نے پھر کائے پاسل ہیں سب کافیروں مشرک ہیں دونوں میں سے ایک بات تھیوں نے لگوئی سی بریلوی کئی سے پک کے مسلمان ہیں مشرکوں والا تمہارا حمل ہے تو 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 یہ بتا دے پھر جب مشرک ہم ہیں ہم ہیں تو تو حرامی ہے کے نہیں ہے کیوں حرامی ہے بری تیرے والدین بریلوی تھے نا تو نے خود اقرار کیا تھا مجھ سے آج ہی بریلوی ہے تیرے والدین اگر بریلوی ہیں تو اس میں کیا وہاں صحابہ بھی تو ملک پہلے بودھ پرست تھے تو پھر بعد میں مسلمان ہوئے بے وقف جاہل تجھے یہ معلوم نہیں تو کچھ پڑھا لکھا ہے تو کچھ پڑھا لکھا ہے تو رٹت ہوتا ہے تو رٹت ہوتا ہے کیوں رٹت ہوتا ہے یوں رٹت ہوتا ہے کہ اگر کوئی آدمی اس وقت غیر مسلم اسلام خبول کرتا ہے تو اس کی پیشلی بات کو نہیں جانے جائے گا وہ تو بات ختم ہو گئی یہاں سے جہاں سے اسلام کی بنیاد رکھی گئی وہاں سے دیکھا جائے گا اب تو ہمیں مسلمانوں کو مشرق کہہ رہا ہے تو مشرق کے فضل لگا رہا ہے جب کسی جانتا ہے اور تیرے بڑے بڑے علمائی کرائیم جتنے بھی گزرے ہیں تو جب بھی معلوم نہیں ہے سب نے ہمیں مسلمان مانا ہے ہمارے علم کے لوہے مانے ہیں اور تو ہمیں مشرق کہتا ہے تو جب تیرے اصول کے مطابق ہم مشرق ہیں تو تیرے والدین بریلوی ہیں تو تیرے والد کا نکہ کب ہوا تیری والدہ سے کیونکہ بریلوی کا کوئی بھی عمل قبول نہیں ہوتا ہے اس کا مشرق کا تو اب تیرے اصول کے مطابق تو مجھ پر فٹ کر رہے ہوئے کانون تو صاحب اپر دیکھنے گا وہاں فٹ نہیں ہوگا وہاں اسلام کی بنیاد رکھی اسلام کی بنیاد رکھی نا وہاں سے اسلام شروع ہوا یہ کونسی بات ہوئی یہ بات ہے ارے ایک تو یہ تھا کہ اگر میں ہاں کہ صحابہ اکرام کے والدین بھی اگر مسلمان ہوتے سن سن ایک منٹ بات سن بات سن ایک منٹ بات سن دیکھ اگر کسی مسلمان کو میں کاثر کہوں اگر وہ کافر نہیں ہے تو کفر میری طرف پجھٹے گا اگر میں کسی کو مشرق کہوں اور وہ مشرق نہیں ہے تو وہ شرق کہنے والی کی طرف پجھٹے گا سمجھ گیا بات یہ اصول ہے شریعت کا تو اب اگر صحابہ اکرام کے والدین مسلمان ہوتے اور میں ان پر مطلب یہ تو یہ فٹ کرتا تو تیری بات جا ہوتی وہ تو تھے کفار کافر و مشرقین تھے وہ تو تو ان سے تو بات ہی مت کرتا جہاں سے اسلام کی بنیاد شروع ہوئی اب وہاں کے بعد میں کوئی ایسی بات پیش کرتا جس سے کہ میری بات تک راتی ہو اب تو مسلمانوں کو مشرق کہہ رہا ہے اور اپنے اصول سے تو اپنے اصول کو بھی نہیں مانتا اب تیرے پاس دو اوکشن ہیں یا تو تو اس بات کو قبول کر کہ تو واقعی میں حرامی ہے تو اپنے بات کی اولاد نہیں ہے یا پھر یہ قبول کر تو کہ بریلوی جو ہیں پکے مسلمان ہیں اور باقی جتنے فرقہ باطل ہیں میں بھی فرقہ باطل میں چلے گیا ہوں میں بھی کافر و مشرق ہوں یا تو فرصہ توبہ کر پھر بولا کیا یہ تمہارا مانگرد بات ہے نا 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 میں اصول سے بات کرتا ہوں جمیل میں بغیر اصول سے بات نہیں کرتا ہوں تو اگر کچھ تھوڑا بہت تیرے اندر سمجھداری ہے یا پڑھ لکھا ہے تو پہلے اپنے کسی علمہ کرائیم سے اسے معلوم کر لیں اس اصول کو یہ اصول اور ذاپتہ ہے شریعت کا کہ تو مسلمانوں پر کفر و شرق کے پر لگتا ہے آپ لوگ شرق کرتے ہیں مشرق ہیں تو اب یہ معلوم نہیں ہے شرقی تاریف کیا ہے تجھے یہ بھی معلوم نہیں ہے حصے داری کیا شرقات آرے حصے داری کو ہی شرق کہتے ہیں کس بات میں حصے داری اب تم نے پوچھا تو میں بتا دیا نا شرق کی تاریف کس بات میں حصے داری چاہا ہے شرق کی تاریف یہ بتا مجھے تو یار پڑھا لی کا تو ہے نہیں بے وجید قرآن مدیس میں ہے نا بھائی میرے کیا کہ ان لوگوں نے کیا ان لوگوں کے لیے جن کو یہ لوگ عبادت کرتے ہیں کیا یہ جمین آسمان ان کیا کوئی حصہ ہے اللہ کے ساتھ یہ قرآن میں آیت ہے کیا کونسی آیت ہے تو زمین آسمان میں ان کا کوئی حصہ ہے کونسی آیت ہے آیت ہے یہ بات تو نہ مان لی کہ تو حرامی ہے چل میں تو سبات کروں گا یہ بات تو نہ بھول لی کہ تو حرامی ہے چل تو تم وہی بات صحابہ پر بھی رشت کرو رہا میں نے تو یہ بتا دیا شریعت کا حصول ضابطہ کوئی ایسا ہے ہی نہیں بے وقوف آدمی ہے کیا جمیل بلکل بے وقوف ہے یاد یعنی یہ بتاؤ اگر میں میں برائل ہو جاؤں تو شرکی تاریخ کر تو شرکی تاریخ کر شرکی تاریخ کیا ہے شرکی تاریخ شرکی تاریخ ہے تو امالوں فی ہمامین شرک یہ قرآن کی آیت ہے صورت سبات کی آیت ہے نہ ہی ان میں سے اس کا کوئی شریک ہے یعنی زمین آسمان میں نہ ہی اس کا کوئی شریک ہے اور نہ ہی اس کا کوئی مدرگاہ سیدھی بات پر کر لے ابھی کچھ جانتا ہے نمی ویسی آزتہ مغد ماری کرنے کے لیے سیدھے ہی پڑھ دے سورہ اخلاص ہی پڑھ دے اور ارزو میں شرکی تاریخ یہ ہے کہ اللہ کی ذات و ستاعت میں کسی کو شریک کرنا یہ شرک ہوتا ہے سمجھے نہیں سیدھی سے بات یہ ہے کہ تم اللہ کے برابر کوئی نہیں ہے کہ تم نبی صلی اللہ کو کیوں اللہ کے برابر مازاللہ سممہ مازاللہ کونسی ہماری کتاب میں لکھا ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے برابر بتا بتا کونسی کتاب میں لکھا ہوا نہیں تم لوگ لکھا تو نہیں لیکن تم لوگ اللہ کے رسول کو بناتے ہو نا کہاں بناتے ہیں برابری والا کہاں بناتے ہیں بتا کون پیشتہ نہیں ہے ہے تو میں بتاتا ہوں آپ لوگ جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اچھا یہ ہماری کونچ کتاب میں لکھا ہوا کہ ہم نے اللہ کے برابر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کر ریا میں بتاتا ہوں دیکھو ایک آیت ہے قرآن کی بنی اسرائیل کی کہ تم فرماو کہ اگر اس کے ساتھ یعنی اللہ کے ساتھ کوئی اور بکتے ہیں بکتے ہیں جب تو وہ عرش مالک کی طرف کوئی راہ نکالتے یعنی اگر کوئی اور خدا ہوتا تو وہ بھی عرش کی طرف کوئی راستہ دھون نکالتا جو تینی قرآن کے آت میں پڑھ رہے ہونا ہے جمعی لب تم میں کہیں بیٹھا وہاں ان کا جواب تو میں تمہیں ایک آت میں دے دوں گا صرف میں تم سے صرف یہ پوچھنا ہوں میں سن میری بات سنگھا ہوں یہ تم خارجیوں والے جو باتیں استعمال کر رہا ہو نا یہ جو خارجی فٹ کر دے دوں گا تمہیں یہ تو ایک آت میں دے دوں گا یہ نبی ہیں جن کے ہیں یہ مکہ وہ خدا ہے جس کا مکہ نہیں یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عرش کی اوپر بیٹھا رہے ہو تخت پر بیٹھا رہے ہو یہاں بیٹھنا کہاں ہے یہاں بیٹھنا کہاں لکھا ہوا پڑھئی ہو ذرا دوبارہ کہاں لکھا ہوا بیٹھنا یہ کہتا ہے شرع عرش تخت نشی ہوئے تخت پر نشی ہوئے بیٹھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ نبی ہیں جن کے یہ مکہ نہیں عرش نبی کا مکان ہے خدا ہے جس کا مکان ہی ماشاءاللہ ماشاءاللہ جمیل میں کہتا ہوں بے وقوب اجھل کائنات یہاں کیا کہہ رہا ہے شاہیر یہ پہلے تو یہ بتا شیر ہے کس کا یہ شیر یہ کہہ رہا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم عرش ہے اور اللہ کا کوئی مکان نہیں ہے کیا بیسین بات کہی یہ شاہیر نہیں ہے مگر شیر ہے کس کا یہ یہ بتا دے ماشاءاللہ کیا کہنے ہیں کیا کمال کر دیا یا کیا کہی رہی آدھر شاہیر یہ میرے آقا علیہ وسلم کیا کہہ رہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو عرش تخت پہنچے لیکن اللہ تعالیٰ کوئی مکان نہیں ہے وہ لا مکان ہے اس کا مقام ہی نہیں مل سکتا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے مقام کو ہم ہو سکتا بے وقوف اگر یہ بھی عقیدہ تو بنا گا کہ اللہ تعالیٰ عرش پر ہے تب بھی بھسے گا کیوں سمت والا عرش نہیں ہے بلکل مانتے ہم اسے قرآن کی ساعت کو مانتے ہم لیکن اگر تو یہ مانتا ہے کہ اللہ تعالیٰ عرش پر ہے یہ احترق عقیدہ بات تو پھر کیوں کہ کہہ رہا ہے اس بات کو کیونکہ یہاں یہ بات پیدا ہوتی سن لے جمیل سن اب بڑھ بڑھ کرنے لگا بڑھ بڑھ کرنے لگا دیکھ اب میرا جواب سن لے میرا جواب سن لے اگر اللہ تعالیٰ دے تو سن دے تو ساودی میں جا کے اور تو بے بجے گمرا ہو گیا ہے اگر تیرے اندر تھوڑی سی غیر اتنی ایمان باقی ہے تو سمجھ پہلے بات کو اللہ کہہ رہا ہے کہ کوئی خدا ہوتا تو آس کی طرح دانگ گھونتا کیا تو اس بات کو نہیں سن تو لے اب بڑھ بڑھ کیے جا گا ہم یہ مانتی نہیں کہ اللہ تعالیٰ آرش پر بیٹھا ہے ہم مانتی نہیں اس بات کو تو تم کون ہوتے ہو آرش پر پہنچانے والے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب اللہ کے رسول کوئی حدیث ہی نہیں ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا میراج نہیں کی میراج نہیں ہوئی نبی کو میراج ہوئی صدرت مونتا تک کا ذکر ہے اس کے آگے اللہ کے رسول نے بتایا کہ مجھے ڈھاپ لیا بادل نے ارے بے وقوف اللہ خود فرما رہا ہے کہ اگر کوئی خدا ہوتا ہے تو وہ آرش کی طرح بے وقوف وہاں تک گئے جہاں کوئی انتہا نہیں جہاں انتہا ختم ہوتی ہے اور اللہ تعالیٰ کا کوئی مقام ہی نہیں ہے یہاں خود میرے آقا حضر فاجل بریل بھی کہہ رہے ہیں کہ آپ جو ہیں اتنا بڑا اللہ بھے ٹھہرایا نبی کو کہتے ہیں تنگ تھیری رضا سن جائے سن جائے سن کہتے ہیں تنگ تھیری رضا جس کے لئے وساتے عرش یعنی تنگ تھیری رضا جس کے لئے وساتے عرش بس جگہ دل میں جلوے حرجائی کیے یعنی تنگ تھیرا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے جگہ اتنے بڑے اللہ کے رسول خدا ہو گئے مردیو بات سن میری بات سن بڑا بڑا مت کرے میری بھی سن لے دیکھ تو نے جو قرآن کے آجیں پڑھی ہیں وہ مجھے مجھے ملوم نہیں کون سے پاری کی سوایف پڑھ لائل مگر میں تو یہ ایک جواب دی دی دیتا ہوں سورہ امبیہ آیت نمبر 98 99 پڑھ لے سمجھے نہیں تم جو یہ خارجیو والا طریقہ استعمال کرتے ہو کہ جو بوتوں اور کفانوں کے بارے میں آیت ناصل ہوئی ہیں تم مسلمانوں پر جسپا کرتے ہو یہ حدیث اللہ کرتا ہے سن لے سن سن نہیں نہیں کیا اللہ قرآن میں رشاعت فرما رہا ہے کہ جن یہ جو بوت ہے سن سو لے بابے بے وکو میں فون کاٹ دوں گا تیرا پھر آگے لیسے پڑھ لے گا سنتا ہے نہیں سورت الانبیہ آیت نمبر 98 99 پڑھ لینا اس کا ترجمہ پڑھ لینا اگر تیرے دل میں غیر تیمانی ہے نہیں کچھ تو اس سے پڑھ لینا اللہ اکسان فرما رہا ہے کہ یہ جن یہ لوگ جن کی پوجا کرتے ہیں سمجھے نہیں اور جنہیں یہ خدا سمجھتے ہیں یہ بھی اور جو پوچھتے ہیں یہ دونوں دو زخ کے اندن ہیں اب تو یہ بتلا سن لے اس کو پڑھ لینا اب تو مجھے یہ بتلا دے سن لے سن جیسے بوتوں پر اکرام سن لے سن جو یہ بوت بناتے ہو مزاروں اولیہ اکرام کے مزار کو بوت بناتے ہو تو کیا یہ اولیہ اکرام یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس نے بھی اولیہ اکرام بوت لے ہیں کبھی جہنم ہی ہیں بھلائی کا وہ جہنم کی بھنک تک بھی نہیں سنیں گے باتا اسی آیت میں نہیں اس میں نہیں یہ بوتوں کے بارے میں بوتوں کے نئی سوٹ بولتا کونچہ نبی نے بنایا ہے جو تم جہنم میں جاؤ گا نبی نے کہا پھر مجھے بناو الہ ہاں تو انہوں نے بوت بنائے تھے نا انہیں الہ مانتے تھے وہ اس کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر شبہ پر اکھار مردود کا زاب تیری زبان سے تھوڑی ہو جائے گا ایسا ہے کہ تو زبان جوری کرتا ہے اللہ کے برابر تو کوئی بھی نہیں ہے اللہ تو اللہ ہے اور باقی سب اس کی مخلوق ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہی مخلوق ہیں تمام کائنات کے اندر تمام کائنات کے اندر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام کا کوئی نہیں یہ ہمارا عقیدہ ہے اب تم بھٹکتے رہو ایسی جہنم کے اندھر منتے رہو جہنم میں جاتے رہو میں نے تجھے ایک یاد پڑھ کے سنا دی کہ اگر یہ خدا ہوتے تو یہ اور یہ جن کی یہ پوجہ کرتے ہیں اور جو یہ پوچھتے ہیں یہ دونوں جہنم کا اندھر ہے تو اگر اولیہ اکرام کے بارے میں تم جو یہ آیاتیں فٹ کرتے ہو نہیں اور انبیاء اللہ السلام پر بھی یہ بات جاتی ہے تو یہ سب جہنم کے اندھر ہیں ماذا اللہ تمہارے اصول کے مطلب تم خارجی ہو حضرت ابن عباس رضی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ دنیا میں سب سے بطنین مخلوق جو ہیں وہ خارجی فرقے کے لوگ ہیں پوچھا گیا کون ہے خارجی فرقے کے لوگ وہ ہیں جو آیاتیں قرآن کے اندر کفاروں اور بچوں کے بارے میں نازل ہوئی ہیں وہ مسلمانوں پر چھتے ہیں نہیں نہیں جھوڑ بلتا ہے اب ادھر آجا اب ادھر آجا پھر اب ادھر آجا پھر اب ادھر آجا پھر اب ادھر آجا پھر اب اپنے آپ کو حریامی مانتا نہیں میں نے سیرا دھجیاں اڑا دی ہیں سیرا ہو گیا گا اب سنے کس نے فٹ کر دی کس نے فٹ کر دی کس نے فٹ کر دی اب سنے یہ بتا مجھے ادھر آجا اب سنے یہ بتا کہ تیرے والدین بڑیلوی ہیں تو اپنے آپ کو حریامی مانتا کی نہیں مانتا اپنے اصول سے اپنے اصول سے مانتا نہیں کہ نہیں سا رہا کیسا ہٹتا ہو ارے بے غیرت توبہ کر لے مسلمان ہو جا کل بھٹ لے میرے ہاتھ کو بھٹ لے میرے ہاتھ کو بھٹ لے جہاں تو گیا ہے وہاں پوری مطلب جو ہے یہ سام کے یہودیت ہے یہودیوں والے کام کرتے ہیں جہاں سے تو سیکھا ہے یہ بات ہے اور تو رٹو سوسا ہے جتنا سرے پر رٹو ہوتا نا یہ نہیں بلتا تو بس تم لوگوں نے نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خدا کیوں بنایا ماذا اللہ ہم یہ کہتے ہیں کہ خدا تو خدا ہے خدا کا کوئی شریک نہیں کوئی شریک نہیں تم لوگ نبی کو نبی نہیں مانتے ہو اچھا تو اپنے آپ کو حرامی مانتا کی نہیں مانتا ہی بتا رکھا تو nبی تو نبی کو نبی کو نبی کو نہیں اچھا تو نبی کو نبی کو نہیں مجھے مانتا نہیں تو ت Skill تو ت63 خدا پر طرف کے ساتھ تم میں ہے خدا اچھا preguntas تو کیا ٤ھو وہی ہے نور حق وہی ہے ذل میرہ وہنی سے ہے یہ نہیں ہے ایک ان کے ملک میں آسمان کی آراد زمین نہیں کی زمان یہ بتا کہ بریلو کو مانتا کیا ہے نبی صلی اللہ کو کہتے ہیں جاہر خدا تو خدا جاہر ہو گیا ہے مازاللہ مازاللہ یہ دنہ کیا کیا بکرہ آیا ہے تو بندرہ کس چاہتا کیا کیا پڑھلا ہے تو نبی کو نہیں مانتے ہو باگے گا کیا سنے گا کچھ ایسان تعلقوں میں سے پتہا ہے کہ پیجہ کھتا ہو جائے گی ہے تو یہ بتا بریلوی کو مانتا کیا ہے کئتے ہیں میں بریلوی ہوں مجھے کیا مانتا Bi ہمیں بریلوی کو مانتا طام این حضار دیکھی کتنا بڑا جائیں میں لائش کر رہا ہوں اس بات کا نے مقر میرے والد کو میں نے سمجھایا ہے تو بولتے بھی ہم چیتا وغیرہ سے نہیں مانگی نہیں نہیں یہ باتلا تو مجھے باتلا جب وہ بریلوی ہیں تو وہ ہوا کون تری نظرم ہے نیاج فاتحہ وہ کرتے بات آرے تو ہوا کون پھر وہ تری نظرم ہے وہ ملک جہاں تک شرک سے میں نے بچایا ان کو بچا رہا ہوں اور نہیں کرتے ہوں آجر چل 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 آپ بچا جیا اس سے پہلے جب سری والدہ سے نکا ہوا تھا جب تو وہ کرتے تھے تب تو تو نہیں تھا تو میں بھی کبرے کی مٹھیا چاڑتا تھا دیکھیں سامر حضار نے قبول کر لیا اس بات کو یہ خود اقرار کر رہا ہے کہ یہ باتلا بریلوی تھا اب سن مجھے یہ بتلا کہ پھر جب تو بریلوی مشرک ہیں تو تیری والدہ سے جب تیرے والد کا نکا ہوا تو وہ بریلوی تھے نا میں نے تو نکا ہو گیا نا تو مشرک کا کوئی بھی عمل قابل قبول نہیں ہوتا احمد رجا خان نے کہا کوئی عمل قابل قبول نہیں ہوتا اب وہ اپنے آپ کو مسلمان کہلا رہے ہیں کیا من شاہی سونwow ابو تعلیم نے فائی میم تیرے والدین کہتے تھے تیرے والد کہتے تھے کہ میں مسلمان ہوں اب تو مشرق بتا رہا ہے تو اب یہ بتلا کہ تیرے تیرے اپنی شریعت میں شریعت کو تو مانتا ہے اس کے مطابق نکا پڑھانا الگ بات ہے پڑھنے کی بات ہو رہی ہے جب وہ خود مسلمان نہ تھے نکا پڑھانے کیلئے کوئی پڑھا دے وہ الگ مسئلہ ہے اس مسئلے کی بات نہیں ہو رہی ہے تو مجھے یہ بتلا جب تو خود برعیلوی کو مشرق کہہ رہا ہے تو تیرے والی تو مشرق تھے نا وہ کہہ رہے دبنا آپ کو مسلمان تو مسلمانی ریتی ریواز کے ساتھ کسی مسلمان نہیں ان کا نکا پڑھایا ہوگا اب تیرے حصول کے مطابق جی شدیت کو تو مانتا ہے جو تیرا باقل حرام ہے تو اس کے مطابق تو ان کا نکا نہیں ہوا تو تو حرامی بہتا ہے تو تو حرامی بہتا ہے میرا باپ بلتا ہاں تو ہی میرا بیٹا ہے تو حرامی بہتا ہے ہمارے باپ ابھی بھی کہتے ہیں تو ہی میرا بیٹا ہے جب تیرے باپ کا نکا ہوا تو موجود تھا تو میری ماں گواہی دے رہے ہیں میرے محلے والے گواہی دے رہے ہیں میں اس بات کو نہیں کہہ رہا ہوں میں ایسا کہہ سکتا ہوں کہ جب تو بریلوی کو مشرق کہہ رہا ہے تو مشرق کی کوئی بھی عبادت قابل یا قبول نہیں ہوتی یہ سپرد ہو جاتی صحابہ کو بھی اس کے مطلب تم سانے گا اب آپ کو مسلمان کہہ رہا ہے تو تیرے اصول کے مطابق صحابہ بھی ایمان لاتے تو بھڑوے جاہل جب تو اپنے آپ کو مسلمان کہہ رہا ہے انہوں نے مشرق کہہ رہا ہے تو تو تیرے اصول کے مطابق جس شریعت کو تجھ دھرم کو مانتا ہے حرامی کہاں سے پیچھ میں آیا ہے حرامی کیوں ہوگا کسی دوسرے کا نصف ہوگا تو یہ حرامی ہوگا حرامی کیسے ہوگیا حرامی سے ساری بات تو تیرے باپ نے تیرے باپ سے زینہ کیا نہیں کافر کو ہم حرامی کہیں سکتے کس حصول سے تو بولتا ہے کہ کافر وہ سب حرامی ہیں اگر کافر کو کافر کو حرامی نہیں کہتا تو یہاں کافر کی بات نہیں ہو رہی ہے یہاں تو مسلمان کو مشرق بنا رہا ہے تو یہ حرامی کناتے ہیں تو یہاں مسلمان کو مشرق کہہ رہا ہے نا تو اس سے کیا ہوا مشرق کہہ رہا ہوں تو پھر تو کون ہوا بھی تو اس میں حرامی کہاں سے آگے حرامی ہو گیا کہ تیرے اصول کے مطابق جس دھرم کو تُو مانتا ہے احمد رجا خان سے دکھانا کہ وہ حرامی ہو گیا جو وہابی دیوبندی یا توہید پرس بن جائے یہ سب حرامی کافلوں سے حرامی توہید پرس بن گیا تجھے شرکت کی تعریف تک مال نہیں جاہیل کی اولاد بے دال کے بودم گذہ اللہ جی تجھے یہ پتہ نہیں شرکت کی تعریف کیا ہے تجھے یہ مطلب معلوم نہیں تجھے یہ تک پتہ نہیں اللہ کیوں بنایا حرامی ہے تجھے اللہ کیوں بنایا مات اللہ سمہ مات جاہیل